شیطان کے بارے میں دیکھیں جاننا اس لئے ضروری ہے ابلیس کے بارے میں because he is the enemy اور یہ ایسا enemy ہے امام غزالی کہتے ہیں کہ ہر enemy کے ساتھ پیکٹ ہو سکتا ہے جوز کے ساتھ کبھی نہ کبھی پیکٹ ہو سکتا ہے پیکٹ آف مدینہ ہوا نبی صلو ب Russian نے کیا ازریل کے ساتھ کبھی نہ کبھی شاید چانس بن جائے پیکٹ ہونے کا انڈیا کے ساتھ کبھی نہ کبھی جانس بن جائے پیکٹ ہونے کا لیکن ابلیس کے ساتھ کبھی کی آیت ہے اللہ وہ کہا تھا فبی عزت ہی کہا میں آپ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں انہیں برباد کر دوں گا میں انہیں چھوڑوں گا نہیں اس کی اتنی انمیٹی ہے ہیومن بینگ سے تو اپنے انیمی کو اگر آپ نہیں جانیں گے تو پھر لائف آپ دھوکے میں گزاریں گے شیطان is a title given to an evil disbeliever and disobedient جن یہ اصل میں ایک جن نہیں ہوتا ہے لیکن یہ disobedient ہوتا ہے اور یہ evil جن ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا گستاق ہوتا ہے اور یہ کافر جن ہوتا ہے ان سب کا لیڈر ہے ابلیس ابلیس کی سٹوری ہمیں کیا ہے کہ ابلیس کا اصل نام کیا تھا ازازیل ازازیل اس کا اصل نام تھا اور فرشتوں کی صف میں وہ اس لئے شامل ہو گیا تھا اس نے اللہ کی عبادت اتنی کی تھی اللہ نے اسے آنر دیا کہ فرشتوں کے ساتھ تم جا کے کھڑے ان کی صف میں اور ان کو لیڈ کرو اب جب آدم آئے مٹی کا ایک پتلہ آیا تو شیطان نے اس کے جسم میں سرات کر کے پورا جسم گھوما اور اس کے باہر سے نکلا اور اس نے کہا کہ یہ مٹی کا پتلہ کیا ہے it's nothing تو اللہ نے اس کو جواب اس کا ایسے دیا غرور کا کہ اس کو سجدہ کرو اب وہ اللہ کی حکم سے پھر گیا اس نے کہا میں اس کو کیوں سجدہ کروں میں آقا بناو یہ تو مٹی کا پتلہ it's nothing اس میں تو کوئی خاص بات نہیں ہے تو اس لئے وہ کفر تک چلا گیا اب ابلیس کا اصل نام میں نے آپ کو بتایا ازازیل تھا اور ابلیس کا مطلب ہوتا ہے مایوس the hopeless one اس لئے اللہ نے ابلیس کی مثال بار بار قرآن میں اس لئے دی کہ ابلیس جیسے مت ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کے نکل گیا وہ ابھی بھی توبہ کر سکتا تھا جب اس نے کفر کیا تھا وہ توبہ کر لیتا کہتا اچھا چلیں اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دیں ابھی بھی لیکن نہیں وہ اکڑ گیا اور اس اکڑ کی وجہ سے وہ برباد ہو گیا بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اس لئے اس کو دشمن لو اللہ کہہ رہے ہیں وہ تمہیں صرف انوائٹ کرتا ہے کہاں پہ بلیز ایک بہت ہی سخت آگ کی طرف تمہیں انوائٹ کرتا ہے 35 سورہ فاطر ورس 6 شورلی بے شک شیطان تمہارا بہت ہی کرک قسم کا دشمن ہے سٹرنجنٹ بہت زبردست دشمن ہے تمہارا سورہ بنی اسرائیل ورس نمبر 53 انہم لکم عدب مبین وہ تمہارا بدترین دشمن ہے شیطان اچھا وہ چاہتا کیا ہے شیطان اللہ کے خلاف اس نے بغاوت کی ریولٹ کیا اور اللہ کو اس نے چیلنج کر دیا کہ ہیمینیٹی کو مسلیٹ کرے گا قرآن سے پتہ لگتا ہے ابلیس نے کہا سورہ سواد آیت نمبر 79-82 مائی لارڈ میرے رب ایسا کریں مجھے چھوٹ دیں the day the dead are resurrected کب تک قیامت تک اللہ سیڈ ویریلی یو آف دوز allowed respite علماء اس تفسیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ شیطان بھی اللہ کو ریکگنائز کرتا ہے اور اس نے اجازت لی اللہ سے دعا مانگی اللہ مجھے چھوٹ دیں قیامت تک اللہ نے اس کی دعا قبول کی علماء کہتے ہیں کہ اگر ابلیس کی دعا اللہ قبول کر سکتے ہیں وہ بھی کفر کے ٹائم پہ تو آپ کیا ہیں آپ چاہے جتنے مرضی گناہ کر لیں آپ کو کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا آپ اللہ سے ہمیشہ ہر وقت ہر صورت میں ہر حالت میں دعا کر سکتے ہیں اللہ نے کہا ٹھیک ہے ابلیس اکڑ گیا آگے سے کہتا ہے بھائی اور مائٹ فبی عزت اکا then I will surely mislead them all تو میں ان سب کو تباہ کر دوں گا ان سب کو گمراہ کر دوں گا اب ایک اور سٹوری آتی ہے سورہ بنی اسرائیل ورس سکسٹی ٹو ابلیس نے کہا tell me بتائیں مجھے یہ ہے وہ آدم جس کو آپ نے میرے سے زیادہ فوقیت دی اللہ کے سامنے بتمیزی کر رہا ہے if those shouldst despite me اگر آپ مجھے چھوڑ دیں کب تک till the day of resurrection قیامت تک I will most certainly میں ضرور اس کی اولاد کو پیریش کر دوں گا مٹا دوں گا ختم کر دوں گا اس کی اولاد کو except a few سوائے بہت کم لوگوں کے سے اور وہ کون سے کم لوگ ہیں اللہ اگلی آیات میں بتاتے ہیں وہ لوگ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کومنٹس باکس میں کومنٹس کر کے بتائیں اور صدقہ ہی زاریہ کے نیت سے اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائے حدیث میں آتا ہے کہ اچھی باتیں سن کر دوسروں تک پہنچانا بھی ایک صدقہ ہے ایسے مور ویڈیوز کے لیے میرے چینل اینی آڈیو کلپ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں خدا حافظ